ہیلو سننٹس ویڈیو کے اندرہ ہمارے پاس دسکرس کریں گے ایکسرسائز 1.2 کو ڈسکرس کریں گے کوسٹن بار 2 ہمارے پاس بہت ایزی ہے اگر اسی طرح ہمارے پاس کہے کوسٹن بار 1 کی طرح ہے لیکن اس میں تھوڑا سامنجی کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہمیں جو کہہ رہے ہیں وہ فارت اندرین ویلیوز فونکشن ایف ایک دی ہوگا ہے جو فائنڈ کرنے ہمیں ایف انورس ایکس اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہی سمجھے گی کہ سب سے پہلے ہم نے انورس کو فائنڈ کرنا ہے ایف او ایکس کو آمنے کے لئے انورس کو بنانا ہے اس کے بعد جو بنا لیں گے اس کے اندر ایکس کی کا منس وارگ کرنے جو بالیو آئے گی وہ ہمارے پاس یہ فائنڈ ہو جگا and verify ایف او ایکس کی بارو اس کنشن اس کے اندر انورس کو ڈال کے وہ اور ایف انورس کے اندر جو ایکس ہوگا وہ ہمارے پاس ایکول ٹوکیا ہوگے ایکس ہوں گے یہ چیزیں ہمیں دو اسے بتانیے اس قسمن کے در بہر کچھ بھی نہیں ہیں یہ بہت اپورٹی پسٹر ہیں آپ کے ایکزیمی پوائنٹ اف یوز ہے تو سٹار کرتے ہیں قسمن کو سب سے پہلے کیا کریں گے اگر اس میں دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ فائنڈ کرنا ہے ایف انورس ایکس او فائنڈ کرنا ہے یہ چیز ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو اس کے کیسے فائنڈ کرتے ہیں ہمارے پاس جو ایف آف ایکس ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ایکول تو مارکس کیا ہوتا ہے یہ Y ایکول تو مارکس کیا ہوتا ہے ف اف ایکس ہوتا ہے اب اس فنکشن کو ہم نے یہاں پہ انورس پناڈنا ہے اس کے بادے انورس کیجئے گا مائنس واہنڈ کرنا ہے سب سے پہلے ہی چیز فائنڈ کرنی ہے f of x مطلب f of x ہمارے پاس کرتا ہے y equal to f of x یہ چیز ہم لکھتے ہیں y equal to f of x ہمارے پاس کیا ہے f of x ہے minus 2 plus 8 یہ چیز آجی صحیح ہوگا اب انورس کے لیے جب بھی بات کرتے ہیں f inverse of x means ہم x کو ہمیشہ الگ کرتے ہیں x کو ہمیشہ الگ کرنا ہے یہاں سے سمپل x کو الگ کرنے بھی جو بھی جو ہے ہمارے پاس کیا ہوگا f inverse ہوگا ٹھیک ہوگا x کو الگ کرنے بھی کیا کریں گے یہ جو y ہے یہ y ہے ہمارے پاس یہاں پہ لے گا minus 8 ہو جائے گا یہ plus تھا ٹھیک ہے minus 8 ہو جائے گا یہ جو یہ x ہے اس کو در لیں گے y کو سپنے جاتے ایسے کر لیتے تاکہ ہمارے پاس x ہے وہ minus میں آجے یہ جو 2x ہے یہ اس کو در لے آتے ہیں plus ہو جائے گا equal to یہ 8 minus y ہو جائے گا صحیح ہوگا x ایسے جائے گا یہاں پہ 8 minus y divided by کیا ہو جائے گا 2 یہ چیز ہمارے پاس آجے گی اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو x ہے یہ ہمارے پاس کیا آجے گا f inverse x equal to یہاں پہ یہ جو y ہے اس y کو replace کر دیں گے x کے ساتھ تو divide by کیا ہو جائے گا 2 اب ہمارے پاس کیا آجے گا basically یہ چیز ہمارے پاس find ہو چکی ہے f inverse x یہ چیز ہمارے پاس کیا ہوئی ہے find ہو جائے گی اب ہم نے second part کیا کر دیں second part اس نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ simple کیا کرنا ہے second part f inverse کیجئے گا minus 1 کو put کرنا ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم simple اس کو put کریں گے f inverse x ہمارے پاس آگئی ہے f inverse x کیجئے گا ہم کیا کریں گے یہ minus 1 اب یہاں جہاں x ہے ہم ہاں پہ کیا کریں گے کہ minus 1 ڈال دیں گے minus 1 divided by 2 8 plus 1 divided by 2 9 by 2 یہ آجے گا ہمارے پاس f inverse of minus 1 یہ چیز میں ہمارے پاس کیا ہوا find ہو چکی ہے دو چیزیں ہمارے پاس find ہو چکی ہیں ہم نے verify کرنا ہے f of x یہ f of x ہے اس کی جگہ f inverse of x اور f inverse of x ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس پاس کیا ہے یہ چیز ہے 8 minus x اس کو رکھیں گے اب یہ وہی کام کریں گے جیسے ہم نے question number 1 کے اندر کیا تھا ٹھیک ہے اب کی اگر میں ہم نے verify کریں گے f f کے اندر ہمارے پاس x کیا ہے minus f of inverse x ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہے اب یہ چیز find کرنی ہے اس کو کیسے find کریں گے f of inverse سب سے پہلے کے کریں گے f of inverse کی تھی یہ جو f ہے f of inverse پاس کے basically f کے minus 2 x x کیا گے minus کے plus 8 اب یہ جو minus 2 x ہے x یہ کیا لیکن یہ f inverse x یہ ہم نے already find کیا ہوا ہے یہ ہم کیا کریں گے اب کیا کریں گے simple کہ ہمارے پاس جو minus 2 یہ minus 2 s یہ جو f inverse x ہمیں find کیا ہے وہ ہم نہیں آپ پہ کیا یہ ہمارے پاس آجے کہ 8 minus x یہ آجے گا 8 minus x divided by 2 یہ چیز آجے گی and plus ہمارے پاس یہاں پہ 8 ہے اب یہ جو 2 ہے 2 اس کے ساتھ کینسرہ ہو جائے گا تو simple ہمارے پاس کہہ رہے گا یہ آگر مرکے کریں اب یہاں پہ کہہ رہے گا یہ جو minus ہے یہ minus یہاں پہ رہے گا آگے ہمارے پاس آجے گا 8 یہ جو 8 ہے plus x کیونکہ ہم نے یہاں پہ یہ bracket open کر گیا یہ minus 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 11 15 20 15 20 10 14 20 20 21 21 22 20 یہاں پہ x ہے x ہے وہاں پہ کیا رکھیں گے f of x سیمپل یہی کام ہم یہاں پہ کریں گے 8 minus f of x f of x ہمارے بس کیا ہے minus 2x plus 8 یہ چیزہ آجئے اور دفائیڈ بے کیا ہے 2 ہے اب سیمپل 8 minus minus کے ہو جیگا plus ہو جیگا 2x بریکٹ کو اپن کرنے the sign change ہو جیگا 8 ہو جیگا دفائیڈ بے کیا ہو جیگا 2 equal to یہ جو minus کہی ہے plus کہی cancel up ہو جیگا یہاں پہ کہہ رہا ہے جیگا 2x divide by 2 یہ جو 2 ہے اس کے ساتھ cancel up ہو جیگا پیچھے ہمارے پاس simple کہہ رہا ہے جیگا x so hence proof یہ چیزہ ہم نے proof کر لیا ہے یہاں پہ کہ ہمارے پاس hence proof یا verify 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 کہ ہمارے پاس کوسٹن مرثی کو فائنٹ کریں کوسٹن مرثی یہ ہمارے پاس simple کوسٹن ہے وہی بات ہمارے پاس domain and range لیکن اس میں ایک جو ہے نا وہ چھوٹی سی confuse کرنے کے لیے کہ without finding inverse ہم نے find کرنا ہے that is domain and range f inverse کی means اب آپ نے اس کو inverse بینائے بغیر ہی ہم نے f inverse کی domain اور range find کرنی ہے f of x ہمارے پاس ہوتا ہے اس کی domain range ہوتی ہے وہ ہم پہلے find کریں گے اور پھر اس سے ہی ہم لوگ کیا کریں گے کہ simple ہم لوگ inverse کو بتا دیں گے اب جو ہمارے پاس f of inverse ہوتا ہے f of x ہوتا ہے اس کی domain اور range پہلے سب سے بہلے پھائیں گے پھر جو زہنی سے بات ہے جو ہمارے پاس inverse کرنا ہے domain جو ہمارے پاس f of x کی domain ہوگی وہ ہمارے پاس f inverse کی range ہوگی اور جو range ہوگی وہ انباز کیا ہوگی domain ہوگی اچھا first part جو ہے اس کو دیکھیں تو first part ہمارے پاس کہ ہے under root x plus 2 اگر یہاں پہ ہم لوگ minus 2 ڈالیں تو 0 آجائے گا یہ تو میں domain کا پتہ چل گئے domain of یہاں پہ میں لکھتا ہوں domain of f of x ٹھیک ہے اس کی domain کا طریق ہے کہ یہاں پہ اگر ہم لوگ minus 2 ڈالیں تو ہمارے پاس کہہ جائے گا 0 آجائے گا 0 کا مسئلہ نہیں 0 اکے لیکن اگر یہاں پہ minus 3 آئے گا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ ہے minus 3 plus 2 تو ہمارے پاس minus کا آئے گا جو under root کے اندر کبھی بھی minus نہیں آنا چاہیے domain اور range کے لیے سارے کی سارے جو نمبر ہے وہ مرمز کیا ہوں گے real number وہ domain میں آئیں گے domain میں سارے کی سارے ریال نمبر سے ہی آتے ہیں یہ ہے میں پتہ ہے اس کے بعد range range لکھیں گے of f of x کی تو range کیا ہوتی ہے کہ جو domain لگانے سے جو answer آتا ہے وہ بیسی کے لیے مرمز کیا ہوتے range ہوتی ہے تو range یہاں میں minus 2 لگائیں گے تو مرمز کیا جائے گا 0 اس کا مطلب وہ 0 سے plus infinity تک آگے جتنے بھی نمبر ہوں گے real number وہ مرمز کیا range ہے یہ تمہارے پاس کیا ہوگا f of x کیا آگے اب ہم نے بتانی ہے f inverse کی so ہمارے پاس کیا ہوا یہاں پہ جو domain ہے یہاں پہ وہ range ہو جائے گی جو range وہ domain ہو جائے گی اب یہ جو domain ہے یہ domain basically range ہو جائے گی range of f inverse inverse of x اب یہ اس کی کہ range ہے minus 2 سے لے کے plus infinity تک یہ مرمز کیا ہوگی range ہو جائے گی اور یہ جو range ہے یہ range ہمارے پاس کیا ہو جائے گی basically یہ domain ہوگی f inverse کی f inverse x کی یہ range مرمز کیا ہوگی 0 0 سے لے کے plus infinity یہ سارے کی ساری مرمز کیا domain آگی جو range ہے وہ domain ہے جو range ہے وہ domain ہے simple یہ بات ہے اور کچھ بھی نہیں question number یہاں پہ جو part ہوئے اس کو دیکھتے ہیں یہ core practice کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ اپنے ایک size کو complete کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس simple کہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس under rook تو ختم ہو گئے وہ چیز تو نہیں ختم اب یہ x-1 x-4 یہاں پہ اس نے ایک اچھی چیز یہ دی ہے کہ x not equal to 4 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر plus 4 لگی گا تو ہمارے پاس کیا آجے گا undefined functions means ہمارے پاس کیا ہوگا 0 by 0 آجے گا جو ہم نے نہیں چاہنا یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہم نے undefined function کبھی بھی نہیں بنانا تو یہاں پہ کیا کریں گے simple جو domain ہے domain of f of x ٹھیک ہے اس کی domain کیا ہوگی کہ ہم لوگوں نے یہاں پہ 4 کے علاوہ domain بسیل کے لیے آپ real numbers ہوتے ہیں real numbers اس کے علاوہ 4 کے علاوہ جو 4 ہے اس کے علاوہ جتنے بھی real numbers ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوگی domain ہوگی یہ تو ہمارے پاس آگے ہے domain range کے جو چکر ہے کہ جو چیز بھی لگانے سے اب یہاں پہ ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر f of x نکالنا جائیں تو یہاں پہ 4 لگنا ہے تو بہر ہی لگائیں وہ ایک بہت لمحہ کا آنا ہے اس کے لیے simple سی tricky ہے جب بھی آپ کے پاس دو یہاں پہ اس type کا question رائیں اوپر بھی ہمارے پاس ایک function اور نیچے بھی ایک function تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس کے coefficient کے coefficient ہمارے پاس دونوں سائٹ پہ 1 1 اور امرہ پاس اس کے علاوہ کی range ہوگی اب ہم نے f of inverse کی کیسے domain رنج نکالنا رنج ہے اس کو یہاں پہ لکھو range of f inverse x کہہ ہوئی اور یل numbers without 4 کے لاؤ جتنے بھی وہ مہین اور یہ جو range ہے اس کو یہاں پہ لکھو domain of f inverse ایکس کے کی مینز آر یہ نمبر کس کے ون جو آرہا ہے ہمارے پس یہاں پہ اس کو فائنٹ کرنے کے یہ کوفیشنٹ آرہا ہے ون وانزار ون تو ون کے لاؤں پر اس کیا ہوگا وہ ساری ساری رینج ہوگی سو اسی کے ساتھ ہمارے پس کیا ہو کہ یہ ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہوگی اس کی آپ لوگ پریکٹس کریں جو کسٹن میں نے یہاں پہ نہیں کروا ہے پریکٹس کر لیے کہ آپ اپنے پاس پریکٹس کریں اندر جو بھی آنسر آئے وہ آپ کومنٹ سیکشن کے اندر پتائیں ضرور بتائیں اور اگر آپ سے وہ کوئی بھی کوسٹن کے اندر کوئی بھی کیریو ہو کسی بھی کی سمگی تو پلیز آٹ کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور جوئے مینشن کریں تاکہ میں اس کو پر آپ کی انشاءاللہ ویڈیو ضرور نہ آگئے ہوں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ چینل پہنے والے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں